بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوپی برز میں ہوں فوزیہ بابر اور میں اپنے فضائب کوکنگ اور گارڈننگ چینل پر آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں فضائب کیا بننے جا رہا ہے آج بننے جا رہا ہے بہت مزے سا کریمی سٹیکچر لیے ہوئے پنیر کارٹیچ چیز جس کو کارٹیچ چیز بھی کہتے ہیں تو بہت ہی مزے کا بہت ہی کریمی سا چیز بننے والا ہے تو ضرور اس کی جو ویڈیو ہے وہ اینڈ تک دیکھئے گا اور اس کا ایک ایک سٹپ فالو کیجئے گا تو یقین کیجئے کہ بہت ہی آپ کے گھر میں مزے دار سار جو چیز ہے وہ بننے والا ہے پنیر جو بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے ہم سالن میں بھی ڈالتے ہیں ہم اس کی مٹھائیاں بھی بناتے ہیں تو حلوائیوں کی زبان میں ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں پنیر پھارنا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنیر کو کیسے پھڑا جاتا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں دکار ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گی آپ نے ایک ایک سٹپ کو فالو کرنا ہے آپ یقین کیجئے کہ آپ دعائیں دیں گے کہ آپ کا بہت اچھا چیز بنا ہے تو یہ دودھ ہے دودھ جو ہے میں نے لیا ہے یہاں تقریباً دو کلو دودھ ہے تو یہ ہول کریم ملک دودھ ہے اس کو بوائل نہیں کیا اور اسی میں سے میں نے تھوڑا سا دودھ جو ہے تقریباً ایک ڈیڑھ کپ میں نے مکال کے رکھ دیا یہ میں نے پانی لیا ہے ڈیڑھ کپ پانی ہے یہ ویسے ایک بڑا مگ ہے لیکن جو چائے کا ایک نارمل سائز کا کپ ہوتا ہے وہ میں نے ڈیڑھ کپ پانی لیا ہے اور جو تیسی چیز اس میں جائے گی وہ ہے ٹاٹری ٹاٹری آپ کو پودر فارم میں بھی مل جائے گی ویسے اس کے وہ موٹی موٹی سی ڈلیاں ہوتی ہیں تو آپ اسے گھر میں بھی پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو مشکل ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ پودر فارم میں بھی لے سکتے ہیں تو یہ دودھ جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بوائل نہیں کیا ہوا تو ابھی ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے اور یہ جو ٹاٹری ہے اس کو پانی میں مکس کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کس سٹیج پہ کس جگہ پہ دودھ جو کچھا ہم نے یہاں پہ لیدہ سے نکال کے رکھا ہے وہ جائے گا اور یہ جو ٹاٹری ملا پانی ہے وہ کس سٹیج پہ اس میں جائے گا تو بنیری میرے ساتھ یہ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہم یہ جو ٹاٹری پالا پانی ہے وہ ریڈی کر لیں گے یہ پانی اور اس میں یہ دو چمچ میں نے میرمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ چلے جائیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جتنی بھی یہ ٹاٹری ہے پانی میں دیزول ہو جائے وائل ہو چکا ہے اب سٹیج پہ ہم اس کا ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کے لئے اس میں یہ جو کچھا دودھ رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ جو ٹاٹری والا پانی ہے یہ اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کریں ہاں کپ جو ہے وہ ٹاٹری والا پانی ایڈ کیے ہے تو یہ پھٹنے لگ گیا ہے تقریبا یہ اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے زیادہ اس کو نہیں چلانا پلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے پانی تو اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو یہ پانی ہے یہ اوپر سے میں اس کا نکال دوں گی یاد رہے کہ آپ کا جو پانی ہے وہ زائع نہیں ہونا چاہے جو اس میں ایک کریمی ٹیکچر آیا ہے وہ آپ کا بیس نہیں ہونا چاہے صرف آپ اس میں سے پانی نکالیں گے چھلنی رکھ لیجئے کسی برطن میں اس کو نکالیں اور تھوڑا بہت پانی اس میں رہ بھی جائے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے وہ آپ ذرا دھیان سے دیں کپی حد تک میں نے اس کا نکال دیا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے یہ تقریباً دو کیلو تھنڈا پانی ہے یہ اس میں چلا جائے گا یہ اس میں میں ڈال دوں گی تو ہلکا سا آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ ہلانا ہے یہ بڑے لوتھویں ہیں نا یہ آپ نے چمچ کے ساتھ تھوڑے ہلانے ہیں ان کو توڑنا ہے تھوڑا تاکہ ان میں سے اس تھنڈے پانی کے وجہ سے ہیٹ نکلے اب اس کو کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ململ کے کپڑے میں چھانگ لینا ہے اس کا سارا پانی ہم نے اچھے سے نکال دینا ہے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کے اچھے سے نچوڑ لیں اور کیا چاہیں تو آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیں تاکہ آہستہ آہستہ سے اس کا پانی نکلتا رہے اور کبھیل ریڈی ہے بہت کریمی اس کا ٹیکچرڈ آیا ہے آپ اس کو ایسا ہی فریز کر سکتے ہیں ایز اٹ یہاں سے اٹھائیں اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مسلیں اور آپ اس کے چمچم بنائیں آپ اس کے راسملائے بنائیں آپ جو بھی بنائیں بہت ہی مذہبتدار بننے والا ہے بہت ہی کریمی ٹیکچرڈ لیے ہوئے ہوگا تو یہ آپ کا کٹل چیز بن کے بلکل ریڈی ہے پیوز میں نے سوچا کہ میں اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے مسل کے بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا سوفٹ کتنا اس کا ٹیکچرڈ کریمی سا بنا ہے تو اب یہ بلکل ریڈی ہے سیف کرنے کے لیے یا کچھ بھی آگر آپ فوری طور پر بنانا چاہیں بنانے کے لیے پھر کسی دن کسی نئی رسپی یا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنی حسوازی بابر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ